کوپوڑا کے لولاب جنگل میں ایک آتنکی دھیر باندی پورا میں بھی مارا گیا دہشتگرد سرچ آپریشن جاری جمع کشمیر کے کوپوڑا میرا آتنکیوں اور سرکشابلوں کے بیچ مٹھ بھیر جاری ہے بتائی جارہا ہے کہ مٹھ بھیر لولاب کے جنگلوں میں ہو رہی ہے اس مٹھ بھیر میں سرکشابلوں نے کاتنکی کو دھیر کر دیا ہے وہیں دوسری طرف علوسہ باندی پورا کے جیت سون جنگل شیدر میں آتنکیوں اور سرکشابلوں کے بیچ مٹھ بھیر میں بے کاتنکی مارا گیا ہے جبکہ سینہ اور سی ایر پی اپ کے دو جوان گھائل ہیں پولیس باندی پورا اور چھبیس اسم رائیفلز کی سنیوکت ٹیم اس ابھیان میں شامل ہے سرکشابلوں نے پورے علاقے کی گھرہ بندی کر دی ہے استانیہ پولیس بھی مورشے پر ڈٹی ہے بتایا جاتا ہے کہ منگلوار کو سرکشابلوں کی چونٹ واری علاقے میں آتنکیوں کے سندکت موومنٹ کی جانکاری ملی تھی اس کے بعد باندی پورا پولیس سی ایر پی اپ اور سینہ کی اٹھائیس اسم رائیفلز کی سنیوکت ٹیم نے علاقے میں تلاشی ابھیان شروع کیا اسی دوران جنگل میں موجود آتنکیوں نے سرکشابلوں پر فائنگ شروع کر دی جوابی کاروائی میں ایک آتنکی مارا گیا ایک پولیس ادھکاری نے بتایا گولی باری میں سینہ کا ایک جوان اور سی ار پی اپ کا ایک جوان گھائل ہوا ہے گھائلوں کو اسپتال لے جائے گیا اور آپریشن جاری ہے رویوار کو گرینٹ سے کیا تھا حملہ اس سے پہلے رویوار کو جمہو کشمیر کے شرینگر میں ایک اور آتنکی حملے کی گھٹنا سامنے آئی تھی جب آتنکیوں نے سنڈے بازار کے ایک بھگڑ بھار والے علاقے میں گرینٹ سے حملہ کیا تھا اس حملے میں بارہ لوگ کھائل ہو گئے تھے جنہیں اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا تھا ادھکاریوں کے انسار آتنگبادیوں نے ٹی آر سی کے پاس ایک بھرے بازار میں گرینٹ فینکا تھا جس سے علاقے میں افراتفری مچ گئی سرکشہ بلوں نے بھی اب بدلی ہے اپنی رنڈی تھی آتنکی حملوں کی بڑتی گھٹناوں نے نہ کیول ستھانی نوازیوں بلکی پرچکوں اور ویپاریوں میں بھی در اور انشتدہ کا محول بنا دیا ہے سرکشہ بلوں دوارہ ان حملوں سے نپٹنے کے لئے کٹھور قدم اٹھائے جا رہے ہیں لیکن اس پرکار کی گھٹنایں شیطر میں تناف کا کارن بنی ہوئی ہیں دھنیوار